ویلکم ٹو دا لوکل سٹریٹ پاکستان میں کئی ایسی شاندار اور قدیم امارتیں ہیں جن سے متعلق اچھی اور بری کہانیاں منصوب ہیں اور وہ ویران پڑی ہیں آئیے آج آپ کو ایک ایسی ہی امارت کے بارے میں بتاتے ہیں جسے لوگ منحوس محل کہتے ہیں اس محل کو منحوس محل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بات کا اندازہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ تک ہو جائے گا مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک ہماری مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے منحوس محل کی چنیوٹ میں موجود عمر حیات محل کو مقامی لوگ منحوس محل سمجھتے ہیں تاہم یہاں قائم لائبریری میں علم و آگہی کے لیے آنے والے لوگ ان روایات اور کہانیوں پر یقین نہیں رکھتے یہ پاکستان کے شہر چنیوٹ کے مرکز میں موجود لکڑی کی بنی ایک عالی قسم کی امارت ہے جسے چنیوٹ کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے اس امارت کا نام عمر حیات محل ہے جبکہ اسے گلزار منزل بھی کہا جاتا ہے چودہ مرلہ رکبہ پر مشتمل یہ شاندار امارت تیخانہ اور پانچ منزلوں پر مشتمل تھی تاہم اب دو بلائی منزلیں خستہ حالی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں یہ محل انیس سو پینٹیس میں دس سے بارہ سال کے عرصہ میں مکمل ہوا تھا محل کی تعمیر برسگیر کے مشہور کاریگر اور ماہرے تعمیر استاد الہی بخش نے کی جن کی اس دور میں بہت زیادہ شہرت تھی داخلی دروازے کے ساتھ لگائی گئیں دو میں سے ایک تختی پر استاد الہی بخش میں ساتھی مستریوں اور کاریگروں کے نام بھی درج ہیں جبکہ دوسری تختی پر ان لوگوں کے نام درج ہیں جنہوں نے مرمت کے ذریعے اسے تباہی سے بچایا ہے خمدر لکڑی سے بنے دروازوں کھڑکیوں اور جروکوں کی ایک منفرد ہی دلکشی ہے بالکونی چھتیں ٹیرس اور سیڑھیوں پر لکڑی کے کامنے اسے وہ خوبصورتی بخشی ہے جو شاید ہی کسی اور فن تعمیر میں نظر آتی ہو اس محل کی تعمیر پر اس دور میں تقریباً چار لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے یہ محل کلکتہ کے ایک معروف تاجر شیخ عمر حیات نے اپنے خاندان کے لیے تعمیر کروایا تھا انیس سو پینتیس میں جب یہ شاندر محل اپنی تعمیر کے آخری مرحلے میں تھا اور شیخ عمر حیات نے یہاں منتقل ہونا تھا تو اسی سال ان کی ناغھانی موت واقع ہو گئی شیخ عمر حیات کی وفات کے بعد یہ محل تو مکمل ہو گیا مگر اس غمگین صورتحال کی وجہ سے عمر حیات کی بیوہ فاطمہ اپنے بیٹے گلزار اور بیٹی حسینہ کے ساتھ اس محل میں منتقل نہ ہوئی اور محل بند پڑا رہا اسی عرصے میں ان کی بیٹی حسینہ کا تبدک کی بیماری سے انتقال ہو گیا کچھ حصہ گزرنے کے بعد فاطمہ نے اس محل کو عباد کرنے کا فیصلہ کیا اور انیس سو سینتیس عیسوی میں اپنے بیٹے گلزار کی شادی کی لیکن شادی کے اگلے ہی روز گلزار کی پورا سرار موت ہو گئی بیوہ ماں نے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھنے دیا اور اسے محل کے برامدے میں ہی دفن کروا دیا بیٹے کی اچانک موت سے فاطمہ کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا اور ایک سال بعد وہ بھی فوت ہو گئی انہیں ان کی وسیعت کے مطابق ان کے بیٹے کے قریب ہی دفن کر دیا گیا یہ شاندار محل اب ماں بیٹے کا مقبرہ ہے شیخ خاندان کے باقی لوگ یہ سوچ کر یہاں سے چلے گئے کہ یہ شیخ خاندان کے لیے ایک منحوس جگہ ہے اس کے بعد شیخ خاندان کے ملازمین تقریباً دو سال یہاں قیام پذیر رہے بعد آزہ وہ بھی اس محل کو چھوڑ گئے اور یہاں مقامی لوگوں نے یتیم خانہ بنا دیا امارت کی خستہ حالی کی وجہ سے بلاخر یتیم خانہ بھی یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اور انیس سو ناسی میں اس امارت کو قومی ورثہ قرار دیتے ہوئے اس وقت کے جنگ کے ڈپٹی کمیشنر محمد اتھر طہر نے اس امارت کو اپنی حفاظت میں لیتے ہوئے یہاں سے ناجائز قبضہ ختم کروایا اور اجسر نو تعمیر کے لیے سترہ لاکھ روپے خرچ کیے گئے محل کے ایک کمرے میں میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے جہاں عمر حیات اور ان کے اہل خانہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں رکھی گئی ہیں سات جون انیس سو نوے اسوی میں اسے عام لوگوں کے دیکھنے کے لیے کھول دیا گیا مقامی لوگ اس شاندار محل کو منحوس کیوں سمجھتے ہیں اس سوال کے جواب میں چنیوڑ کے ایک بزرگ شیخ محمد رفی نے بتایا جس محل کے تعمیر ہوتے ہی اس کا مالک چل بسے پھر اس کے بعد جواں بیٹا شادی کے اگلے ہی روز اللہ کو پیارا ہو جائے اور گھر کی مالکن اپنے شوہر اور بیٹے کی جدائی میں پاگل ہو جائے اس جگہ کو منحوس نہ کہیں تو کیا کہیں پنجاب آرکیالو جی کے سابق ڈائریکٹر افضل خان نے بتایا کہ یہ محل مقامی ازلئی انتظامیاں کی زیر انتظام ہے چند سال قبل جب وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اس وقت چند ماہرین اور کاریگر دیے گئے تھے جنہوں نے وہاں بحالی کا کچھ کام کیا تھا افضل خان نے بتایا کہ شیخ عمر حیات کے بیٹے گلزار کی پورا سرار موت کی وجہ کاربن مونو اکسائیڈ گیس تھی محل میں بنے ہمام میں سردیوں میں پانی گرم کرنی کے لیے جو سسٹم بنایا گیا تھا اس میں خرابی کی وجہ سے ہمام کے اندر گیس چمع ہوئی اور گلزار نہاتے ہوئے دم گٹنے سے مر گیا یہاں مجود لائبریری میں دس ہزار سے زائد مختلف موضوعات پر کتابیں موجود ہیں یہاں درجنوں طلبہ و طالبات اور علم کے مطلاشی اپنی پیاس بجانے آتے ہیں مگر اس لائبریری کی حالت بھی خستہ حال ہے حکومت اگر اس محل کے لیے کم از کم دس لاکھ کی سالانہ گرانڈ فراہم کرتی رہے تو اس ثقافتی ورثے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور یہ ملکی اور غیر ملکی صحیحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض نے بتایا کہ اس محل کی تازینوں اور آرائش اور بحالی کے لیے ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں یہاں قائم لائبریری کو مینسپل کارپریشن کے تحت چلایا جاتا ہے یہاں کے ملازمین کی تنخواہیں بجلی اور خبارات کے بل سٹیشری کا خرچہ وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں جو مہانہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے بنتے ہیں اس سے زیادہ کہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور نہ ہی بجٹ ہیں اگر دوستو آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ تک ہماری مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں شکریہ